گھر کس کا ہے؟ ہم اکثر سامنے والے سے ذمہ داری صحیح سے نبھانے کی امید کرتے ہیں کیا ہم خود اپنی ذمہ داریاں صحیح سے نبھاتے ہیں؟ یہ کہانی اسی کے بارے میں ہے سوریس کو ایک گورنمنٹ اگزام دینے کیلئے ہیدر آباد میں سینٹر ملا تھا ہیدر آباد میں اس کی چچیری بہن جیہ رہتی تھی سوریس نے اس اگزام کے بارے میں اپنی چچیری بہن جیہ کو بتایا جیہ نے سوریس سے کہا کہ تم میرے گھر پر ہی آ جاؤ سوریس نے اس کی چچیری بہن کے گھر پر اگزام کے ایک دن پہلے ہی چلا گیا سوریس اپنی پڑھائی کر رہا تھا تب اس نے سنا جیہ اپنی کام والی بائی کو سنا رہی تھی دیکھ سوفے پر کتنی دھول جمی ہے کانچ پر کتنے داغ لگے ہیں اُدھر ٹیبل کے نیچے کتنا کچھڑا پڑھا ہوا ہے تم کیسی صفائی کرتی ہو گھر کو اپنا سمجھ کر ہی کام کیا کرو اگلے دن کام والی بائی نہیں آئی تو جیہ بولی کل آئی گی تو صفائی کر لے گی مجھے آج صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے دن بھی کام والی بائی نہیں آئی جیہ نے تھوڑا تھوڑا سامنے سے یوں ہی جھاڑو مار دیا اور بولی کہ میں کیوں کروں کل آکے کام والی بائی پورے گھر میں کرے گی صاف صفائی ٹھیک سے آج پورا گھر صاف کر دوں گی تو پھر وہ کل آ کر کیا کرے گی یہ سب دیکھ کر سریج سوچ پڑ گیا کہ آخر گھر کس کا ہے میری بہن کا یا پھر اس کام والی بائی کا صفائی کی ذمہ داری جائدہ کس کی ہے بہن اپنے گھر کو کس کا سمجھ رہی ہے کیا جو کام جیہ اس کی کام والی بائی سے کروانا چاہتی ہے وہ کام وہ خود کرنے کیلئے تیار ہے وہ اپنی کام والی بائی سے گھر کا سارا صاف صفائی کا کام ہم اچھے سے کروانا چاہتی ہے لیکن اگر وہ چھٹی پہ ہو تو وہ کام جیا خود بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتی ہے جو آشا ہم دوسروں سے رکھتے ہیں کہ یہ کام تو اسے ایسے ہی کرنا چاہیے یہ اس نے صحیح نہیں کیا کیا ہم خود وہ سب ہمارے لئے ایسے صحیح طریقے سے کرتے ہیں ایک بار اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھ کے دیکھنا ہم اکثر دوسروں سے کرتبویے یا ذمہ داری کی امیدیں کرتے ہیں کیا ہم اسی ذمہ داری اور کرتبویے کا پالن خود کرتے ہیں اگر ہم خود وہ ذمہ داریاں ٹھیک سے نہیں نباتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کو اس کے لئے گیان دینے کا عدی کار نہیں ہے آپ دوسروں کو تب ہی صلاح دے سکتے ہو جب آپ بھی وہ کرتبویے کا پالن خود کرتے ہو دوستو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کی کیسی لگی سٹوری اور سبسکرائب بھی کریں تھانک یو